السلام علیکم میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی اسلامیک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیوں اور ان کی اولاد کے بارے میں مکمل معلومات فرام کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے اپنی ویڈیو کعبہ قائدہ آغاز کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اور والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حران حجرت کر کے اپنے مامو کے پاس آگئے آپ کے مامو کا نام لابان تھا اور ان کی دو بیٹیاں تھی بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحل تھا چھوٹی بیٹی زیادہ خوش شکل تھی چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامو سے اس کا رشتہ طلب کیا آپ کے مامو نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کیا کہ آپ سال سال تک میری بکریاں چرائیں گے تو یعقوب علیہ السلام نے سات سال تک اپنے مامو کی خدمت کی جب یہ مدت پوری ہوئی تو آپ کے مامو نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا اور پھر اپنی بیٹی لیا کا آپ علیہ السلام سے نکاہ کر دیا صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامو سے کہا کہ میں نے آپ سے رحیل کا رشتہ مانگا تھا آپ کے مامو نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں اگر تم رحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو سات سال مزید میری خدمت کرو اب علیہ السلام نے سات سال مزید خدمت کی اور آپ کا نکاح رحیل سے ہو گیا ان کے شریعت میں یہ جائز تھا ایک شخص دو بہنوں کو بیقت وقت نکاح میں رکھے پھر تورات میں اس سے منع کر دیا گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں احکام منزوخ ہوتے رہے چنانچہ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دے رکھی تھی پھر اللہ تعالی نے لئیہ کو چھے بیٹے اور ایک بیٹی عدا فرمائی تو اس نے اپنی لونڈی کو بھی یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں نے دیا تو اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے اس کے بعد رحیل نے اللہ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عدا فرمائے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور ایک عظیم معزز اور خوبصورت بیٹا ہوا اس کا نام یوسف رکھا گیا یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ حران میں رہائش پذیر تھے آپ اپنی دونوں ماموز ذاتوں سے نکاح کے بعد مزید چھ سال اپنے مامو کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی مدت بیس سال ہے تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مامو سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دیں آپ کے مامو نے کہا مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لیں آپ نے فرمایا تو آپ مجھے اس سال پیدا ہونے والے بکریوں کے بچے عطا فرمائے آپ کے مامو نے آپ کی بات مان لی اس طرح یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں اون اور غلام ہو گئے تب آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے مامو کے بیٹوں کا رویہ بدلنے لگا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے ہیں تب اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراں تیار ہو گئے آپ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں اور مال کو لے کر چل پڑے تب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی محیس کی طرف ایل جی بھیج کر مہربانی اور شفقت کی درخواست کی ایل جیوں نے آپ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی کہ محیسوں چار سو سواروں کے ساتھ ملقات کے لیے آ رہا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا اللہ سے گل گلا کر دعا ما کی کہ اے اللہ مجھے میرے بھائی کے شر سے محفوظ رکھ آپ نے محیس کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا آپ نے غلاموں سے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس کا ہے تو کہنا کہ میرے آقا نے محیس کے لیے تحفے کے طور پر بیجا ہے اور میرے آقا یعقوب ہمارے پیچھے آ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کے ساتھ دو راتوں کے فاصلے تک ان کے پیچھے رہے اور رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپ جائے کرتے تھے انہیں اپنے بھائی نظر آیا تو اسے سات بار سجدہ کیا اس زمانے میں یہ سلام کا طریقہ تھا جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر بغل گیر ہو گیا بوسا دیا اور رویا پھر اس نے نظر اٹھا کر عورتوں اور بچوں کو دیکھا اس نے کہا آپ کو یہ سب کہاں سے آتا ہوا آپ نے کہا یہ سب اللہ نے دیا ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے اور پھر سعیر کی طرف روانہ ہوئے جب آپ علیہ السلام سحور کے مقام سے گزرے اپنے لئے گھر بنایا اور جانوروں کے لئے جھنپڑے بنائے آپ نے شحیم بن شمور سے دو سو بھیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور مذبح بنایا اس کا نام الہی اسرائیل رکھا آپ کو اللہ تعالی نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے یہی جگہ آج بیت المقدس کے نام سے معروف ہے حضرت عقوب علیہ السلام کی بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی لیا سے روبیل شمعون لاوی یہودہ اساخر اور زابلون رحیل سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے رحیل کی لونڈی سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے اور لیا کی لونڈی زلفا سے جاد اور اشیر اور لیا کے بدن سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تھا واللہ اعلم ورسولہ اعلم اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ایسی مسجد اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ